الحمدللہ وکفا ان کی چالیسوں تاریخ وفات گیارہ اپریل ہے گویا کہ آج سے تقریباً چالیس سال قبل گیارہ اپریل انیس سو اسی کو حضرت کا انتقال ہوا ان کی یاد تازہ کرنے کے لئے اور ان کو ان کا ایک تعرف زندہ رکھنے کے لئے یہ احتمام کیا گیا ہے کہ بہت سے ان کے چاہنے والوں کے تاثرات اس میں محفوظ کیے گئے ہیں میں میری حیثیت چونکہ میں مورانا احتشام الاقتحانوی کا بیٹا بھی ہوں اور پھر ان کی جگہ چالیس سال سے میں خدمات بھی انجام دے رہا ہوں اسی جامعہ مسجد جیکب لائن میں تو اس لئے مجھ سے یہ توقع قائم کی گئی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ان کے حالات پر بات کر سکتوں اس سلسلے میں میں یہ بات ارز کر دوں کہ یہ میری ایک وضاحت ہے کہ میں کوئی بات بغیر کسی تحقیق کے بیان ہی نہیں کرتا دینی اور مذہبی تو بہت بڑی بات ہے میں تو دنیاوی یا کوئی سیاسی یا کوئی سماجی یا آپس کے گویا گفتگو میں بھی بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر تحقیق ہو یا نہ ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کے قرائن قوی ہے یعنی جو آثار ہیں اس کے وہ زیادہ مضبوط ہے تو پھر میں اس پر یقین کر لیتا ہوں اور اسے میں اسی بنیاد پر آگے بھی بیان کرتا ہوں جس کا مطلب یہ ہے کہ میری اس گفتگو کا اصل جو رنگ ہوگا وہ انہی باتوں پر ہوگا کہ جو باتیں میری معلومات معتبر معلومات جو مجھے حاصل ہیں اسی کے مطابق میں بات کروں گا سب سے پہلے خطیب پاکستان بلکہ خطیب آلم اسلام مفسر قرآن مفسر بے بدل اور خطیب آدم اور خوش الہان پھر سیاسی افکار و نظریات کا ایک بہت ہی عظیم گویا سرمایہ میری مراد یہ ہے کہ حضرت معرانہ احتشام الحق تھانوی رحمت اللہ علیہ جو جامع الکمالات تھے ان کی زندگی کا جو آغاز ہوا میں وہاں سے اپنی گفتگو شروع کروں گا حضرت کی ولادت انیس سو پندرہ غالباً یہی ہے اور غالباً میں نے اس لیے کہا کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ انیس سو چودہ میں ہوئی بہرحال کوئی خاص فرق نہیں ہے پھر حضرت کی ولادت اور پیدائش متعلق دو تین باتیں جو ہیں ارز کرنے کی ہیں اور اس میں یہ ہے کہ حضرت کے والد محترم یعنی میرے دادا حضرت مالانہ ظہور الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کیران کیرانوی وہ کیرانے میں رہتے تھے کیرانے ہی کی پیدائش تھی تو بغرض ملازمت وہ علی گڑ گئے کون سے سن میں یہ مجھے نہیں معلوم کتنا عرصہ رہے وہاں یہ بھی نہیں معلوم لیکن اسی ملازمت کے دوران مالانہ احتشام الاختہانوی ان کے گھر میں ان کی بلادت ہوئی ایک چھوٹا سا قصبہ ہے علی گڑ کے قریب اٹاوہ انڈیا میں اٹاوے میں ان کی بلادت ہوئی اور ان کا وقت گزرا لڑکپن کا زمانہ گزرا کہرانے میں لیکن پھر بعد میں وہ تھانوی کیسے ہوئے یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے مالانہ احتشام الاختہانوی جو تھے یہ بھانجے تھے حقیقی بھانجے حضرت حکیم الامت مالانہ اشرف الی تھانوی رحمت اللہ لے کے یعنی حضرت حکیم الامت حضرت مالانہ اشرف الی تھانوی رحمت اللہ علی کی بہن اور ہمشیرہ وہ مالانہ احتشام الاختہانوی کی والدت اور ظاہر ہے کہ مالانہ ظہور الحق صاحب کی اہلیہ ہوئی تو یہ رشتہ بھانجے اور مامو کا ہو گیا اتفاق یہ ہے کہ کہ اُس زمانے میں چونکہ ہمارے والد سمیت چار بھائی اور ایک بہن تھے حقیقی بھائی افضال الحق عزید الحق اور مالانہ احتشام الاختہانوی اور اعتماد الحق تو ان چاروں میں سے ایک ہی بھائی نے یا ایک بیٹے نے علم دین پڑھا تھا یعنی درس نظامی عالم دین مولویت اور وہ انہوں نے حضرت مالانہ اشرف الی تھانوی رحمت اللہ کی تحریک پر مالانہ اشرف الی تھانوی رحمت اللہ نے اپنے بہنوی سے یعنی ہمارے دادا سے یہ کہا کہ آپ نے کسی کو بھی عالم نہیں بنایا اپنے بیٹوں میں سے تو احتشام الحق کو بنا دیں تو خیر ہمارے دادا نے پھر ہمارے والد کو علم دین میں ڈالا پیدائش کا تو میں نے عرض کر دیا اب ان کا تعلیم کا زمانہ ہے والدین اور تعلیم یہ دونوں میری گفتگو میں اس وقت کبر ہوں گے والدین میں نے بتا دیا کہ والد تھے ماران ضغور الحق صاحب والدہ تھی حضرت حکیم الامت کی بہن ہمشیرہ موسیقی موسیقی